بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ای بری وان ہم ڈاکٹر تنویر ارشا چودری جیسا کہ ہمارے تمام ویور جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ نالجیبل ایکٹیویٹی کو اپروچ کیا ہے اور ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ اپنے ویورز کے نالج کو اپڈیٹ رکھیں اور ہمیشہ ہم نے یہی کوشش کیا ہے کہ جو بھی کرنٹ ایشو ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آئیں یا پیشنٹ کمپلین لے کر آئے ہمارے کلینیکل ٹرائل کے اندر تو ہم کوشش کریں کہ انہی کو ٹائٹل کریں اور اپنے انفومیٹک سیشن کے اندر اسی جو کمپلینز ہوتی ہے اسی کو اپنے وی لوگ کی صورت میں بنا کے اپنے ویورز کے نالج کو اپڈیٹ کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں تو آج کا ہمارا بیسیکلی جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مہروں کا درد یعنی بیک بون جو بیکیک جس کو پین بھی کہتے ہیں یعنی بیک پین یا موروں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بیک والے حصے پہ پین جو نکلتا ہے یعنی کمر درد تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ بیسیکلی اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں اور اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور پھر یہ اگر درد آپ کو کانٹینیوزلی رہتا ہے تو اس کو کس طرح ٹائٹل کیا جا سکتا ہے اور یا کمپلینز جب مریض ہمارے پاس لے کے آتا ہے تو وہ بیسیکلی کس کٹیگری کے تیت جو نا وہ پیشنٹ ہمیں آ کے بتاتا ہے اور کس طرح کی اس کی کمپلینز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارا جو پیچھے کمر والا حصہ ہے میری گردن سے لے کے اور ہپ جوائنٹ تک آپ کی گردن سے ہپ جوائنٹ تک جو آپ کا پیچھے والا حصہ ہے یعنی لمبر ورٹی براز جو آپ کا پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جس کے اوپر آپ کی پوری کمر کھڑی ہے وہ بیسیکلی ڈسک ٹائپ ہوتا ہے جیسے یہ شیف دیکھیں کہ اس طرح کی شیف کی یعنی رنگ نما ہماری جو نا وہ ڈسکیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں یعنی ایک یہ ہے اس کے اوپر یہ ہے اور ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ جس طرح پلاسٹک نما ہم جیسے کوئی گاڑی کے شاخ ہوتے ہیں ان میں جو فلیکسیبیلٹی کے لیے جو بیچ میں غیب ہوتا ہے سپرنگ نما جو کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ہماری ڈسکوں کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر جب ایک ڈسک ہوتی ہے دوسری ڈسک اور اس کے درمیان والا حصہ جو ہے جس کے اوپر یہ آتی ہے اور پھر وہ جو ہے وہ اس کو موف کرنے میں اور جب کوئی کسی طرف ہم جھکاتے ہیں تو وہ اس کو اڈجسٹ کر کے رکھتا ہے یعنی اپنے اندر ایک دوسرے کے مورے کو فکس کر کے رکھتا ہے اب یہ ہمارے جو ہے نا وہ گردن سے لے کے اور نیچے جو ہے نا وہ ہپ جوائنٹ تک یہ مورے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں یہ ایک پوری ایک فلیکسیبیلٹی ہے اور ان کو جیسے ایک مورا ہوا ڈسک ہوئی اس کے بعد نیچے ایک ڈسک ہے اور اس کے درمیان والا جو حصہ وہ پلاسٹک نما ایک گول شیب میں جس طرح کی واشل ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اب اس کے درمیان میں جو ہے وہ جس طرح کی ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہے اس طرح کا ایک مواد ہوتا ہے اب ان کے پیچھے جو ہے وہ پورا ایک نسے جو ہمارے پٹھوں کا ایک سسٹم ہے انہوں نے اس کو ایک پورا کا پورا جکڑا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کو ایک مضبوطی سے گریفت کی ہوتی ہے اب یہ جو ہمارے پیچھے والے مورے ہوتے ہیں جیسے میں گردن کو آگے کی طرف جکاؤں گا پھر میں پیچھے کی طرف جکاتا ہوں یا میں کوئی وزن اٹھاتا ہوں یا میں رکوع سے اٹھتا ہوں تو یہ میری پوری کی پوری جو لمبر ورٹی براز ہے یہ مومنٹ کرتی ہے پروپر اور آپ کی ڈسکوں کے درمیان جو اپنا اس کے جو پکڑنے کے لیے جو ایک گریپ جو چیز ہے وہ بیسیکلی جب یہ اس طرح اپنی اپ انڈ ڈان ہوتی ہے تو وہ اس کو سہارہ دیتی اور پیچھے پٹھوں کی وجہ سے آپ کی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی زور لگایا یا آپ کی باڈی میں نیوٹرنٹس کی کمی ہونے کی وجہ سے جیسے کیلشم ڈیفیشنٹ ہونا آئرن ڈیفیشنٹ ہونا یا اس طرح آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز کا ہونا پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونا منرلز کی کمی ہو جانا یا آپ کے مسلز کا ویک ہونا باڈی کا ڈی ہائیڈریکٹڈ ہونا یہ وہ ریزنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے جو موروں کے درمیان جو آپ کا ایک مواد ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹوٹ پیسٹ نما وہ اس کے اندر مواد ہوتا ہے جو ربٹ نما ایک واشل ٹائپ بنی ہوتی ہے جو سہارہ دیتی ہے آپ کی ڈسکوں کے درمیان والے حصے پر اس خالہ کو اب ان کے پیچھے جو کہ پٹھیں اور نسیں ہوتی ہیں جب بھی کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ جھکے یا جھٹکے سے کوئی کام کیا تو آپ کی جو ڈسک ہے وہ وہاں سے سلپ ہو گئی یا بریک ہو گئی یا سلپ ہو گئی یا ان کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ بریک ہو گیا پھٹ گیا اور اس کے اندر سے جو پیسٹ نما مواد ہے وہ باہر نکلایا اور پیچھے جو آپ کے نسیں ہیں یعنی پٹھیں ہیں وہ اس کے اندر کہیں جکڑے گئے فس گئے یا اس کے اندر لگنا شروع ہو گئے تو وہ پین پھر آپ کو نکلنا شروع ہو جاتا ہے لو بیک کے اوپر لو بیک پین وہ جب آپ کو نکلتا ہے تو وہ پھر پین جو ہے وہ باز کنڈیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ہپ جوائنٹ سے ہوتا ہوا وہ آپ کی پاؤں کی ایڈی تک جاتا ہے بلکہ پاؤں کی جو لٹل فنگر ہوتی ہے وہ اس میں بھی فیل ہوتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں آپ کو جو ہے وہ پوری کی پوری ٹانگ اپنی سن محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ سے بیٹھا نہیں جاتا آپ سے اٹھا نہیں جاتا اور یہ وہ قیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کلینک پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں جب پیشنٹ کو اس کنڈیشن پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو جج کرتے ہیں یا اپنی اوبزرویشن دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شائٹی کا نرو پین ہے یعنی یہ پتھا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یا تو دب گیا ہے ڈسک کے اندر یا کہیں پہ وہ اس کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہے یا کہیں پہ اس کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پین شروع ہو گیا اب ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اصل میں اپنی جو فیلنگز ہوتی ہے یعنی وہ پتا نہیں پا رہا ہوتا کہ درد کہاں سے نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے جب ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ سے جب بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو درد ہوا کب تھا تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی جٹکہ لگایا تھا یا میں نے کوئی وزنی چیز یا اکتم اٹھائی تھی اور اس کے بعد سے مجھے جو ہے وہ نیچے پہ ایک درد محسوس ہو رہا ہے اور وہ درد جو ہے وہ میں اس کو بتا نہیں پا رہا وہ انکمپلیکیٹڈ سا درد ہے یعنی میں اس کو جسٹیفائی پروپر نہیں کر پا رہا یا ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ وہ درد کس وجہ سے ہے یا کس طرح کا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو لٹاتے ہیں ہمارے پاس جو کوچ ہوتا ہے یا سٹریچر ہوتا ہے اس کو پرپر پیشنٹ کو لٹاتے ہیں لٹا کے اس کو پروپر چیک کرتے ہیں ہاتھ رکھ کے پورے ورٹی براز کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ درد جو ہے وہ فیل کر رہا ہے اب اگر وہ ہمیں لگے کہ وہ کوئی اس طرح کی درد فیل کر رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی ڈسک ہلنے کا خطرہ ہے یا ڈسک ان کی سلپ ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کا ایکسری اڈوائز کرتے ہیں امرائی وغیرہ بھی اڈوائز کرتے ہیں جو پروپر اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہے اور باقی بھی فردن جو بھی بلیڈ کی انویسٹیگیشن ریکوائر ہوتی ہے وہ بھی ہم کرواتے ہیں تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہو کہ درد جو ہے وہ نکلتی جو ہپ جوائنٹ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور نیچے ٹانگوں میں پھیلتی ہے تو یہ بیسیکلی شائٹی کا نرپ مہین ہوتی ہے اس کو بھی ہم پروپر ایکزیمن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نوپیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کی فیزیکلی مومنٹ کس طرح کرنی ہے اور میڈیکیشن کیا ہوگی اور جو اصل ریزن ہوتی ہے وہ پھر پیچھے دیکھتے ہیں کہ ڈسک جو ہے وہ ان کے درمیان درمیان والا حصہ جو ہے وہ بریک ہوا ہے یا کوئی آپ کی ڈسک کی ہڈی کی کوئی نوک بڑھ گئی ہے جو آپ کی نس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے یا وہ آپ کی ڈسک ہلنے کی وجہ سے کوئی نس اندر دب گئی ہے یا وہاں پہ نس جو ہے وہ رگڑ کھا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پین ہو رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم پیشنٹ جب کلینیکل ٹرائل پہ ہوتا ہے کیونکہ ہر پیشنٹ کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہر پیشنٹ کا جب ہم کلینیکل ایکزیمن کرتے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب کو ایک جیسی درد ہو سکتی ہے موروں کی درد کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی ڈسک کا سلپ ہو جانا ڈسک کے درمیان جو ہے خلا آ جانا یا ڈسک میں پٹھے کا دب جانا یا ڈسک کی نوکیں نکلانا اور وہ آپ کی نسوں کے ساتھ پیچھے ٹکرانا یہ بیسیکلی وہ ریزن ہوتی ہیں جو آپ کو بیک بون یعنی موروں کا درد کرتی ہیں اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرا مورے اتر گئے تھے اب میں فلان جگہ گیا یا فلان جگہ گئی انہوں نے دم کیا تیل لگایا فلان کیا اور میرا جو نو مورا چڑھا دیا تو بیسیکلی ہوتا گیا کہ ڈسک جو ہے نا وہ آپ کی سلپ ہوتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں جو پرانے قسم کے ہمارے جو طبیب ہوتے ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں جو علاج کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بیسیکلی یہ ٹرینڈ یا یہ گھر ایک سیکھا ہوتا ہے چونکہ آج سے پہلے جو ہے وہ کتنا عرصہ پہلے آپ دیکھ لیں تو آرثوپیڈک کا اتنا رجان نہیں ہوتا تھا تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی طرح کے بابوں کے پاس جا کے یا اسی طرح کے جو پرانے ہمارے طبیب ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح جوڑتے تھے جیسے کوئی ہیڈی ٹوٹ جانی وہ ایک دوسرے کے اوپر پیمانہ رکھ کے بھی اس کو باند دیتے تھے تو وہ چل جاتا تھا کام جن کو آج کے دور میں جھراب ہی آپ کہتے ہیں تو اس طرح کے چونکہ ان کی ایکسپرٹیز بن چکی ہوتی ہے تو وہ ان کو اگر پتا چل جاتا ہے کہ کہیں ڈسک سلپ ہونے کی وجہ سے یہ درد ہے تو وہ آپ کو ایک لیمٹ پر لٹا کے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی مومنٹ کروا کے کوئی آئل شیل دے دیا جائے یا کوئی پتھا یا نس جہاں پہ دبی ہو تو اس کی کوئی مساج وغیرہ وہ کر دیتے ہیں یا کوئی میڈیکیشن جو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں پیشنٹ وقتی طور پر ریلیف فیل کرتا ہے لیکن یہ پرمانیٹلی حل نہیں ہے کوئی سلوشن نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے وہ کہتا جی میں نے مورے چڑھائے دے تین مہینے گزر گئے یا چھے مہینے اب دوبارہ مجھے مسئلہ بن گیا بیسیکلی یہ ایک میڈیکل بیماری ہے علنس ہے اس کا علاج آپ کا پروپر جو ہے وہ سپائنل سرجن وہ کر سکتا ہے یہ آرثو پیڈک اور ہڈی جوڑ پٹھے والا جو بندہ ہے بیسیکلی یہ اسی کا کیس ہے اور اسی کو ہی دیکھنا چاہیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آپ کو اگر اس طرح کو گدرد نکلا آپ ایک عام جرنل فزیشن کے پاس چلے گئے یا محلے کے ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس تو اس کو چونکہ اس کا پروپر نالج نہیں ہے کہ آپ کے لمبر ورٹی براز میں کیا کیا مسئلہ ہو سکتا کہاں پہ بریک ہوا کہاں پہ ایشو بنا تو اس نے کوئی بھی آپ کو ہلکا پھل کا انجیکشن دیا کوئی ٹیبلٹ شیبلٹ دے کے تو آپ کو یہ کہہ دیا کہ بس یہ کھاتے رہے اور جو آپ کا پیک پوائنٹ تھا بیماری کا یا ریکووری کا جو اچھا ٹائم تھا وہ گزار دیا اور انڈ پہ جا کہ جب آپ کسی آرثوپیڈک سرجن کے پاس پہنچے یا کسی امرجنسی میں گئے تو تب تک آپ نے مسئلہ اپنا کافی خراب کر لیا جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ڈسک جو ہے وہ سلپ ہونے سے یا پتھا دبنے سے کوئی ہلکی پھل کی ڈیمیجنگ ہوئی تھی ہلکی پھل کی انجری ہوئی تھی وہ چونکہ چھ مہینے سال آپ نے اس کو لٹکائے رکھا وہ اور بڑھ گیا تو پھر آپ کو ایک میجر آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی بیک پین کنٹینیوزلی کسی دوائی سے سیٹل نہیں ہو رہا یا درد جو ہے وہ آپ کی ٹانگوں سے پھیلتا ہوا نیچے پاؤں تک جاتا ہے یا کنٹینیوزلی آپ کی بیک کے اوپر درد رہتا ہے ہلکا پھلکا جھکنے سے بھی وہ درد ٹھیک نہیں ہوتا یا آپ کو کہیں ہاتھ لگانے سے یہ فیل ہو کہ ان موروں کے درمیان کہیں کوئی گیب ہے یا کوئی سویلنگ ہو رہی ہے یا کوئی تیشو پھٹ گیا ہے لیگامنٹ یہاں پہ کوئی ٹوٹا ہوا ہے یا اس کا کوئی ڈیمیجنگ ہے تو ایسی صورتحال میں آپ فوری طور پہ اپنا ڈیجیٹل ایکس رے کروائیں اور اس کے بعد اپنی ڈاکٹر کو دکھائیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور وہ ڈاکٹر جو آپ کا نالج جس ڈاکٹر کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہو یعنی وہ پروپر اویر ہو آپ کی بیماری کے بارے میں تو وہ پھر آپ کو ایم آر آئی رکمنٹ کریں ایم آر آئی میں آپ دیکھیں جہاں پہ جو پروپن ماری ہے پھر آپ سپائنل سرجن کے پاس جائیں آرثوپیڈک والوں کے پاس جائیں اور وہ جا کے ان کو اپنی ساری صورتحال بتائیں آج کل چونکہ ایک ٹریٹمنٹ ہے یا تو وہ آپ کی اگر ان کو لگتا ہے کہ لگامنٹ کو ٹیشو وغیرہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے یا کوئی آپ کا جو مواد لیک ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ پھر وہاں پہ انجیکٹ بھی کر دیتے ہیں تھرو ایمیجنگ سرجری ہوتی ہے وہاں پہ وہ دیکھ کے پروپر اس میں انجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پین میں ریلیف مل جاتا ہے اب دوسرا طریقہ جو آج کا لیٹس ٹیکنالوجی جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہے وہ بیسیکلی مایکروسکوپک سپائنل سرجری ہے مایکروسکوپک سپائن سرجری جو ہے وہ بیسیکلی ایک پین نما وہ اتنا سراغ ہوتا ہے جتنا کہ یہ پین کی مٹائی ہے تو وہ آپ کی وہاں ڈسک کے قریب جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہیں رپیر کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ ایک پین کی نما ایک کیمرہ ڈالتے ہیں اندر اور جس کے ذریعے آپ کی مایکروسکوپک سپائن سرجری مایکرو مین بلکل چھوٹا اور مایکروسکوپک مین کے ایک چھوٹا کیمرہ نما یہ پینسل نما کیمرہ وہ اندر گسایا اور بغیر کسی کٹ کے جو ہے نا وہ آپ کی جہاں پہ ڈیمیج ہے وہ ایمیج کے تھوہ انہوں نے دیکھا جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو وہیں پہ رپیر کر دیا تو یہ مایکروسکوپک سپائن سرجری تو بجائے اس کے کہ آپ کو ایک میجر آپریشن کی طرف جانا پڑے یا آپ کی جو ڈسکوں کے اندر پرابلم کریئٹ ہوئی ہے وہ مزید بڑھتی رہے اس سے پہلے جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ آپ نے آرثوپیٹک سرجن اور جو ہڈی جو اور پٹھے کے ماسٹر ہیں ڈاکٹر ان کے پاس جانا چاہیے اور سپائنل سرجن کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ بروقت پکڑا جا سکے اور بروقت اس کا علاج ہو سکے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ